اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جانور بے زبان مخلوق ہوتے ہیں وہ انسانوں کے پالتو اور انسانوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس دنیا میں ایسے بھی جانور پائے جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں یہ وہ جانور ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں آپ کے نزدیک اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک ترین جانور کون سا ہے شارک چیتا یا پھر مگرمچ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کے جانوری خطرناک ہوتے ہیں تو جناب آپ غلطی پر ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس دنیا میں پائے جانے والے ایسے خطرناک جانوروں کے بارے میں جو دیکھتے ہی دیکھتے انسانی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ایک اندازے کے مطابق سامپ سالانہ پچاس ہزار افراد کی موت کا سبب بنتے ہیں دنیا کا سب سے زہریلا سامپ ویسٹرن ٹائپن ہے اس کے زہر سے انسان کی پنتالیس منٹ کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے اس کے ڈسے ہوئے اسی فیصد افراد کی موت ہو جاتی ہے لیکن یہ سب سے بڑا قاتل نہیں ہے کیونکہ یہ انسانوں کو بہت کم ہی کارتا ہے کانٹوں جیسی جلد والے سامپ کو ساسکیل وائپر کہا جاتا ہے اس کا شمار دس زہریلے ترین سامپوں میں نہیں ہوتا اور اس کے کاٹے ہوئے صرف دس فیصد افراد کی موت ہوتی ہے یہ آباد علاقوں کے قریب رہتا ہے اور بہت تیزی سے کارتا ہے ایک اندازے کے مطابق ساسکیل وائپر سے سالانہ پچاس ہزار افراد کی موت واقع ہوتی ہے انسان کے سب سے اچھے دوست شاید لیکن انسانیت کے نہیں ایک اندازے کے مطابق باولے کتے سالانہ پچیس ہزار افراد کی موت کا بائیس بنتے ہیں وہ ممالک جہاں آوارہ کتوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جن میں بہارت اور پاکستان شامل ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق پچپن ہزار سالانہ اموات میں بیس ہزار اموات باولے کتے کے کارٹنے سے ہوتی ہیں جن میں بیشتہ نشانہ بچے بنتے ہیں جو متاثرہ کتوں کی عزت میں آ جاتے ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال تقریباً سات لاکھ پچیس ہزار افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہلاک ہوتے ہیں صرف ملیریا بیس کروڑ افراد کو متاثر کرتا ہے جن میں سے اندازن چھ لاکھ موت کے مومے چلے جاتے ہیں مچھر ڈینگی بخار، زرد بخار اور دماغ کی سوزش کا بائیس بنتے ہیں سیزی مکھی عام مکھی کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے اور یہ اپنے لمبے ڈنگ سے جانوروں اور انسانوں کا خون چوستی ہے یہ مکھی افریقی بیماری کا بائیس بنتی ہے جسے سلیپنگ سکنس یا سونے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اس بیماری سے بخار، سردرد اور جوڑوں کا درد کیا، دماغ کی سوجن اور سونے میں مشکل ہوتی ہے سب سہارا خطے میں بیس ہزار سے تیس ہزار افراد ہر سال اس سے متاثر ہوتے ہیں ایک اندازے کی مطابق اس بیماری سے دس ہزار افراد کی موت ہوتی ہے اس بے ڈھنگے جانور کا شمار زمین پر خطرناک ترین جانوروں میں ہوتا ہے جو افریقہ میں سلانہ تقریباً پانچ افراد کو موت کے موں میں دھکیل دیتا ہے دریائی گھوڑے جرہانہ مخلوق ہیں اور ان کے بہت تیز دانت ہوتے ہیں یہ انسانوں کو کچل بھی سکتے ہیں